اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امیر شہزاد تو سی دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج ساڑے نال مجود نے عاشق علی فیصل صاحب جیڑے کے کسے بھی تعرف دے مہتاج نہیں ایک بہت ہی اچھے صوفی شاعر بھی نے تے ٹیچنگ دے فرائز بھی سارا انجام دے رہنے تے آج جسی انہ نال کچھ گلہ واتا کرانگے انہوں کو پچھانگے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح آ رہنے تے انہوں شاعری دا شاؤں کس طرح ہویا چلا ہوں گل کرنے سارا عاشق علی فیصل صاحب دینا السلام علیکم سار وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر سب تو پہلے تے توڑا بہت بہت شکریہ کہ تُسی سانو ٹائم دیتا اپنا قیمتی وقت دیتا تے سر سب تو پہلے تے سانو اے دسو کہ تُڑا نام جڑا ہے عاشق علی فیصل تے عاشق نام تُڑا کنے رکھیا بہت میرے بینی آمر بھائی تُسی ماشاءاللہ ہڈکو تشریف لے کے حیرت تاڑی یعنی پرخورداری ہے میں جڑا اپنا میرا نام اصل ہے عاشق علی عاشق علی نام میرے دادا جی نے رکھیا سی دادا جی جمال دین صاحب نے انہوں نے اس نام دینا پیاری بہت سی دوسرا سی کے میرے تک وڈے پائی سن میرے بچپن جی فوت ہو گئے انہوں نے نامی عاشق علی سی جس طرح کر کے دادا جی نے اکھا جی ایک عاشق چلے گیا تو ساڑے کر دوسرا عاشق آگیا تو ایسے کر کے انہوں نے میرے نام عاشق علی رکھ دیتا فیصل جانا جی فیصل ہے تو بات جنہوں شائری شروع کیتی یا سکول زمانے جی گیا تو پھر میں اپنے ناظرین آر عاشق علی فیصل لکھنا شروع کیتا سر تُسی فیصلہ بات چاکنمبر تی گابید وچ کدوں دے رہاش پہ زیر ہو تھے سر اصل بات ہے کہ باران بیلے تھالچناوان پال تری وچکچھے سامن لگیاں سامن ہویا انجھے کھلا رہے ہیں جی من میں اگر اپنی جی من دی گل کریں گا تو میرے جی جنہ میں میری پدائشے او زلہ ناروال دے پینڈلو حان پر آئی وائلے دی ہے اسی انسو کتر دی جائیں گے فیصلہ باد آگے ساں فیصلہ باد ایم سی پریمری سکول دے وچھو میں تین جماعتہ پاس کیتیاں پھر آسی چھے سو چھتالی گا پھر میرے ناروال دے پینڈے اوٹھے چل گئے اوٹھے جاگے پھر میں انہ جی میٹرک تک پڑے آتھے تے اوٹھوں پھر میں لاؤروں نے نکل گیا باقی سہر سپٹا کام شام تے پنجابی عدو دی لگن دیوائے نال میرا وارسلی 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 تلق پیدا ہویا انسو ترانویچ پنجابی رسالہ کھوک دیوائے نال پھر آسی سکوک دیوائے نال وارسلی وارسلی گفتگو ہوئی تے بات چھے ایسا اللہ پاک نے کرم کیتا کہ میں انسو چرانویچ پہلی دفعہ تی چک چایا سی تے بات چھے پھر اللہ پاک نے کرم کیتا کہ انہوں دو زار ناؤتوں میں مستقل تاورتے تی چک در حیشیاں میرا شناہتی کاری بھی اتھوں دے بلکہ میرا جینہ مرنہ بھی اسپینڈ دے نالی ہے سر تو انہوں جڑا شائری دا شوک اس طرح پیدا ہویا کہ شائری بھی تسی کر رہے ہو ماشاءاللہ تے ٹیچنگ دے فرائز بھی سار انجام دے رہے ہو تسی یہ تے اللہ پاک دی میرے بانی ہے جی شائر باندہ نہیں یہ اللہ پاک والوں تاہ ہوں دی ہے میرے کارب بچپن دے بھی چھی اسی جنو اکھا کولی شعور دی میں تیسری چوتری جماعت چھی ساڑک والدہ ماشاءاللہ دیندار سانا تحجد گزار تھا اور ساڑک کار کے ملاد دیاں محفلان دیاں سی اور نور نامہ ملاد نامہ گلشن الگیلہ ہدایت نامہ اور دوسری اصطرین بیشمار کتابہ اسلامی لٹیچر جڑا اس ساڑک کار موجود سی او دن نال نال میاں محمد بھر صاحب سیف الملوک حیر بارش شاہ بلش شاہ دا کلام شاہ حسین دا اور خصوصا یوسف زلہ کان مولوی گلام رسول دی اس ساڑکار سی جنہوں بچپان دے پڑھ دا ہے پڑھ دا نا جی انہوں بچپان دے پڑھ دا لگا ہے کہ میں ہمیں لیکسکنا ہوا سارے پچھے جے توڑے کتاب آئی سی لکیرہ سانوں دے بارے دسو کےڑیاں لکیرہ نے ہاتھ دیاں لکیرہ نے کہ کسمت دیاں لکیرہ نے کی روشنی پاؤ گاو گا دے بارے دس سارے لکیرہ لکیرہ انہیں لکیرہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں ایک لکیرہ زندگی دیاں ہوں دیاں ایک قسمت دیاں لکیرہ نے اور اثار یہ لکیرہ دیاں جو بندے دے جیمن دے نال نوے چل دیاں اینا لکیرہ دتا ہی بندہ اور صحب تو بڑی بات ہے کہ صحب تو اچھی لکیر ہے نا جی وہ ہے سرات مستقیم دے لکیرہ وہ بھی ایک لکیر ہے صدہ راستہ لکیرہ بس ہمیں لوگ صدہ راستیالی باتی ہے کہ اللہ پاک نے لکھن دے تفعیق دیتی اور پھر نال لکھن دے نال نال اللہ پاک دی ذات ورکات نے ساڑکلوں پنجابی عدد دے حوالے نا کام کروایا کہ اوہ زبان جی صوفیہ دی زبان ہے جی وارشاہ دی زبان ہے باب فرید دی زبان ہے شاہ حسین دی زبان ہے اوہ زبان جیسے لکھنا شروع کیتا میں لکیرہ یہ دوزہ اٹھارہ چھپی سے لکھنے محرک بہت زیادہ پچھے سی میں سمجھنا کہ میری زندگی دی کمائی ہے جی اللہ پاک دی ذات ورکات نے منعطاب فرمائی ہے اے دنال نال بات چھویں جیدی ہیں کتابیں آئی ہیں ٹھیک ہے نا جی اے اس تو بات لکیرہ تو بات پنجابی غدل بھی ہے لیکن سب تو میری مین بات ہے کہ اس تو بات جی اللہ پاک نے تفیق لیتی وہ ہے گلزار مدھت جیڑا اردو ناتیاں مجموع ہیں وہ دے بارے بھی توسی دیکھے ہی ہوئے گا پڑھے ہوئے گا سارے جیڑی توڑی کتاب لکیرہ ایسی ہوندے وچو سانوں کو اپنی ایک نظم سنا ہو جی سارے دے ویورز دیکھنا لینے ناظرینوں میں اس کتاب جو ایک نظم جیڑی یہ مین نظم ہے لکیرہ وہ ہی تاڑے سامنے جانے کے تنسنا مانگا اور وہ ہی نظم جیڑی یہ نا اس کتاب دے محرک بھی ہے اس کتاب دے مین بھی ہے کہ لکیرہ مار دے پیان مار دے پیان سبتہ سارے پیان مار دے پیان سبتہ سارے پیان ساڑے سارے پیان اچھا آشکلی فیصل صاحب تُسی سانوں اپنے جڑا بچمن بارے تے تلیمی سفر بارے دسو جی بچپن اور تلیمی سفر ایتے اندر دو میں چیزیں بڑیاں مل دیاں جلدیاں نے میرا بچپن حالتک کیوں ہی بچپن آئی ہے کہ میرا پینڈ کوئی نہیں جو میں پہلے دسیاں میں ہے کہ ہی لوان پر آئی بار چھو نکلے ناروال چھو فیصل آباد آگے فیصل آباد چھو گئے تے سوفیزی کو اٹھی چل گئے چھے سوچ تالی گاہ بے چھے والا صاحب فیصل آباد کام کر دے سان وڈے پائی اوی فیصل آباد کلینا دے کام کر دے سان کر دے حالات انہیں اچھے نہیں سان لیکن آیا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے میرے بانے کی تھی کہ میرے والدہ انہیں منو دسویں تاک دایدہ خیالے جی پینڈا وہ اچھے طریقے انہیں باندھی تفیق کی تھی انہوں دسویں کلاس دے پیپران دے دوران ہی انہوں سب تو پہلا صدمہ اور سب تو پارا صدمہ اور میری زندگی دے اہم صدمہ ایڈا انہیں ملیا کہ پیپران تو ایک مینا پہلا میری والدہ امتال حفیظ ست فروری انہ سو انہوں میں دنیا ترقصت ہو گئی میں پرائیویٹ تاورتے لہور بورتوں انہ سو ترانوے چھے ایف فیضہ امتحان پاس کیتا پھر میں بھی روزی روٹی تلاش چلا گیا اور والد صاحب پسرور سیالکوٹ اندرسن میں لہور لیکن والد صاحب نے بھی تھوڑے عرصے بعد ہی ست سال بعد دوہزار چھے انہوں دی وفات ہو گئی جڑا کے میرے واسطے اوہ اس تو بڑا صدمہ سی اوہ اس دکھ میری شادی ہو چکی سی لیکن میرے ارہی حالات نے اوہ اچھے نسی ہو سکے میں لہور صاحب والد صاحب سیالکوٹ صاحب اور ایک بڑی جڑی دکھوالی بات ہے نا عمر بھائی کہ میں اپنے والد صاحب در جنازہ بھی نہیں پڑ سکے میں نے بات چھو پتہ لگا میں انہوں اپنا تیچ آکر صاحب گزالی سکولانے شروعات سی پیس کر پیزوں فوت ہوئے میرے تک اجلا نہیں پہنسکی میں نے تیسے در پتہ لگا جڑا اپنے والد صاحب بلنا تیسے دیدار بھی نہیں کر سکے اپنے والد صاحب دا دیدار کر سکے بیمار صاحب آخری وقت انہوں نے جنازہ بھی نہیں دے سکے انہوں نے جنازہ بھی نہیں پڑ سکے دیکھو کسی بڑی جو خیلی بات ہے نا جی کہ میرے واسطے اوہ دین جڑے نے تیسے سکمات دے ہوں گے کہ منہوں کڑا شاک لگا آئے گا سانو اے دسو کہ تُسی اپنیاں کیڑیاں کیڑیاں کتابہ لیکھ چکے میرے دو کتابہ تے جنیاں مزا تین چھپیاں نے لیکن اس تو پر میری پہلی کتاب انیس سو ٹھانویں چھپی سی وہ ایک سکھ دی کتاب سی سنتوک سنگ سنتوک دی جیدہ میں نے جن لتھا کتا سی پیرس دی پیاس اس تو بعد پھر ایک کتاب آئی سی ظلم کے انصاف ایک گردوی پھر ایک مٹھڑا سان امریکہ جنیانا لے انہ دی کتاب سی کہانیاں دی وہ بھی کتابہ لتھا کتی تے تیسی دی میرے اپنی ذاتی کتاب ہے اوہ ہے لکیرہ دوزہ اٹھارہ چھپی اوہ پنجابی نظمہ دی کتاب ہے اس تو بعد گلزارے مدھت اردو ناتا دی کتاب ہے جدو اچھے آپ سرکار دی جسپر دینار تریٹ ناتا شامل نے اور کتاب دے بانویں صفات نے پانویں صفات دے کتاب ہے اس تو بعد بریاں ایک کتاب ہوں آ رہی ہے وہ ہے میری ترتی میرے لوگ جو دی تی غابے دے واسعیاں بارے تی چک دے بارے ہوئے گی سارے جنیاں تیسی کتابہ لیکھ دیو اندے پھر تونوں آوارڈ بھی ملے ہونگے دسانڈے ویورز دن دس ہوگے کنے تونوں آوارڈ مل چکے نا کتابہ دیکھو جی آوارڈ ایک بڑی اچھی چیزیں انام ملنا لیکن میں سمجھ نہیں کہ میرے سبتوں وڈائے نام جڑھانا جی وہ ہے کہ میرے پڑھن آ رہے ہیں وہ میں پسند کر دیں میری کتابہ لوکانے دیکھیں بہت سارے مضمون جڑھیں مختلف سالیاں چھپے انہیں کتابہ نے حوالے نار اور خصوصاً گلدارے میں دہتے بہت سارے لوگ نے اچھو نات خانے حضرات جڑھانے وہ پڑھ رہے ہیں میں سمجھ نہیں کہ سبتوں وڈائے وارڈ لیکن اس طلابہ پنجابی دا سبتوں وڈائے وارڈ مسعود خدر پوش وارڈ وہ میں دوزہ داست ملے ایسی پنجابی عدوی خدمات دیتے ہیں اس طلابہ مجلس حاشم شاہ وارڈ مجلس حاشم شاہ وارڈ اعزاد نقیبی صاحب وارڈ اور نقیبی کاروان ایدہ وارڈ وہ میں دو تین دفعہ یعنی کہ ملے چکے ہر کتاب تے ملے ایس طلابہ عدوی خدمات تے بھی ملے ایس طلابہ اثرن ساری ایوارڈ اور اور دیکھر بہت سارے ایوارڈ لیکن میں سمینہ کی سبتوں وڈائے ایوارڈ میرے واسطے میرے جڑے مطر نے سجن نے دوست نے حباب نے پڑھناڑے نے انہوں نے ملے ہنگا رہا ہے سبتوں وڈائے وارڈ سار ہون ساتھ نے جڑے دیکھنا لے ویورز نے جی انہوں نے تسی ایک میسے دینا ٹھیک ہے نا اپنی طرف کی میسے دینا چاہو گے ساڑے ناظرینوں دیکھو جی جنہیں پڑھناڑے نے سوڑھناڑے نے مجودہ دور ہے گا شوشل میڈیا دا لیکن میں سمینے گا راجی بھی ایسی اپنی کتابنا جڑتا کریے اپنے کتابنا اپنے آپ سانجھا جڑیے تیس ایسی بہت کام جابا ساڑے آئیدے بچے ساڑے آئیدے نوجوان نسل جڑیے اوہ کتاباں دا دور ہو چکی ہے کتاباں دا دوری جڑیے جیدی وینال اونا عدب دا فقدان پیدا ہو گیا ہے اور سب تو اہم کتاب جڑی ساڑیے اوہ قرآن حکیمیں سانو چاہیے دا اوہ دنالوی اپنی جڑت رکھئے اوہ دنالوی اپنی سانجھ ملائیے قرآن پاک انو پڑھئے بلکہ ترجمہ نہ پڑھ کے انو سمجھنے دی کوشش کرئے ناظرین تسی سنیا عاشق علی فیصل صاحب بیاں بہت ہی خوبصورت گلنا باتاں انہ نے اپنی زندگی دا جڑا سفرے اوہ کس طرح جاری و ساری رکھیا تے امید کرنا کہ تو انہوں جڑا ساڑا ہے پروگرام پسند آیا ہوئے گا تے ساڑھے جڑا فیس بک پیج انو لازمی فالو کرو تے انشاءاللہ نیکس جڑی ویڈیو ہے تو ڈکھر مچ لیا کہ پھر حاضر ہوں گے تس اپنے میزبان عامر شزا نہون اجازت دیو اللہ حافظ